وہ امور جو انسان کو سٹریس میں مبتلا کرتے ہیں انگریزی زبان میں ان امور کو سٹریسرز کہتے ہیں سٹریسرز سٹریس دینے والے وہ ٹریفک بھی ہو سکتی ہے اب یہ آپ کی لیول آف پیشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کے لیے ایک مسئلہ سٹریسر ہے تو کسی مضبوط شخصیت کے مالک دوسرے شخص کے لیے وہی مسئلہ سٹریسر نہیں ہے اس کے نتیجے میں پھر انسان کی نیند بھی متاثر ہو جاتی ہے اب ان امور کے لیے کچھ ٹولز اینڈ ٹیکنیکز ویسٹرن محققین نے مغربی محققین نے سجیسٹ کیے میں کچھ پہلے وہ سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر اللہ اور اس کی رسول نے ہمیں کیا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات کریں گے اب جو ویسٹرن مغربی محققین ہیں جو ان سٹریسز کو اور سٹریسز کو ڈیل کرنے کے لیے جو کچھ طریقے کار بتاتے ہیں ٹیکنیکز ان میں سے ایک ہے ڈیپ بریدنگ یعنی سانس لینے کی ایکسرسائز ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کرنے کے بارے میں سجیسٹ کرتے ہیں وہ ڈاکٹرز کہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس چینج کریں اس سے سٹریسز کو ڈیل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی اس کے علاوہ میڈیٹیشن سجیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں کہ یہ مراقبہ انسان کو سٹریس ریلیز کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے اسی طرح پوزیٹیو تھنکنگ سجیسٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کچھ لوگ جیسے صبح کی واک کو عادت بنا لیتے ہیں جوگنگ کو عادت بناتے ہیں جم کو عادت بناتے ہیں یہ وہ امور ہیں یہ جو ڈاکٹرز سجیسٹ کرتے ہیں کہ جس سے انسان کے سٹریس لیولز نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں سوشل سپورٹ سسٹم اچھے دوستوں کا حل کا جو آپ کو خیر کی بات کریں آپ کے سٹریس کو بڑھانی کی وجہ نہ بنے کہ آپ جب ان کی مجلس میں جا کر بیٹھیں آپ کو وہ اور نیگیٹیو بات کریں تو وہ آپ کے سٹریس کو انکریز کر رہے ہیں آپ کو مایوسی کی بات کریں آپ کو اور تنگی کی بات کریں آپ کو سٹریس دینے کی وجہ بنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان حلکوں کو چھوڑ دیں اور ان حلکات کو اڈاپٹ کریں جو تھوڑی دیر کے اندر جو دن بھر کے آپ کے سٹریسز ہیں اچھی باتوں سے خیر کی باتوں سے لائٹ مزا کی باتوں سے آپ کی ان سٹریسز کو ختم کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے سپورٹ سسٹم لائف میں اڈاپٹ کیے جائیں سوشل سرکلز نہ کہ سٹریس دینے والے ایک ہزار طرح کی یہ سٹریسز ہیں بچوں کی فیز کی سٹریسز ہیں وہ پریشرز ہیں روز مرہ کے اخراجات پورے نہیں ہوتے کسی قریبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے تو یہ سٹریس ہے کوئی گھر میں قریبی بیمار ہو جاتا ہے علالت آ جاتی ہے تو اس ٹریس میں مبتلا ہے کبھی کوئی بچہ اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے کبھی کسی کا روزگار اور جوب چلی جاتی ہے کسی کو اولاد نہیں ہو رہی وہ اس ٹریس میں مبتلا ہے کسی کو اللہ پاگ نے اولاد دی یا اولاد نرینہ نہیں دی وہ اس ٹریس کے اندر مبتلا ہے یعنی ایک لاکھ طرح کے سٹریس ہیں ہم نے بھی اپنے آپ کو کہاں آزاد چھوڑا ہے جو اس ٹریس ملتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ اس ٹریسز ہیں اس طرح کے بے شمار نتیجہ تن انسان پھر بیمار رہنے لگ جاتا ہے اور بیمار رہنے کے نتیجے میں پھر لائف شاٹ ہو جاتی ہے عمرے لوگوں کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اردگرد بھی لوگوں کے لیے جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں کسی کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں رہتے کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو بہتر انداز میں منیج نہیں کیا اپنے سٹریس کو لائف میں بہتر انداز میں منیج نہیں کیا تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ تھے ان سب کو متاثر کیا ان کا بھی نقصان کیا بچے تھے تو ان کا بچپن تباہ کیا دوست تھے تو دوستی تباہ کی اوگنائزیشن میں تھے تو اپنی تنظیم کو اوگنائزیشن کو اس ماحول کو خراب کیا کیوں؟ صرف ایک اپنے سٹریس کو منیج نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں یہ مشکلات بڑھتی چلی گئے اس کا اسلامی علاج اور حل جس پر اب بات کریں گے وہ اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا ہمیں قرآن مجید کے اندر اور پھر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات مقدسہ کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا وہ ہے بیلنس آف لائف کسی بھی ایک شے کے پیچھے حد سے زیادہ نہ دوڑنا اور اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی ہو جانا اور اپنے آپ کو ہر لمحہ کوشش کر کے اس عمر پر آمادہ کرتے رہنا کہ یہ میرے مولا کا فیصلہ ہے اور اس پر راضی رہنے کی کوشش کرنا اور پریکٹس کرنا اور پھر جو حتمی چیز جس کے اندر تمام مسائل کا حل ہے وہ بیلنس آف لائف ہے کہ انسان زندگی میں دنیا اور آخرت کے درمیان بیلنس کرنا سیکھے امور دنیا اور امور آخرت کے درمیان بیلنس کرے یہ ہماری اپنی غلطیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان زندگی کے ایک وقت تک مسلسل صرف دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے نتیجہ تن وہ اتنے سٹریسز کا شکار ہو چکا ہوتا ہے کہ لیٹر ان دے لائف جب وہ ٹرن ٹو ورڈز آخرت کرتا ہے تو اپنی زندگی کے اچھے سال سٹریس میں تباہ کر چکا ہوتا ہے قرآن مجید میں نہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ یعنی اپنی دنیا اپنی آخرت اور اپنی قبر تینوں کو برابر زندگی میں یاد کرتے رہتے ہیں اور کسی ایک سمت پر اپنا جھکاؤ زیادہ نہیں کرتے دنیا میں بھی خیر مانگتے ہیں اور خیر کے لیے امور انجام دیتے ہیں آخرت میں بھی خیر مانگتے ہیں اور خیر کے لیے امور سالح انجام دیتے ہیں قبر بھی اچھی مانگتے ہیں اور اس کے لیے بھی نیک اور عامال سالحہ میں مسلسل مصروف رہتے ہیں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے یہ کیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں اور جو مسئیبت بھی تم کو پہنچی ہے تو وہ اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے حالانکہ بہت سی کوہتائیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ انسان کے اپنے فیصلے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے یا وہ کسی سٹریس کا شکار ہے فیصلے اس کے اپنے ورنہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ بہت ساری کمزوریاں تو وہ ماف فرما چکی ہوتی ہے جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے یہ وہ ماف فرمائے جانے کے بعد اس کا اوورفلو ہے یہ وہ زائد امور جو بچ جاتے ہیں مافی کے بعد وہ تمہیں پہنچتے ہیں جن کے سٹریسز کے اندر شکار ہو جاتے ہیں اگر وہ تمام امور جو روز مرہ زندگی میں ہم اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بیجتے ہیں اگر اللہ پاک ان میں سے کچھ بھی ماف نہ فرمائے اور سب کچھ ہماری طرف لوٹا دے تو سوچیں انسان کا کیا بنو اللہ پاک فرماتا ہے کہ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ اللہ پاک بوجھ نہیں ڈالتا اب اسلام جب سٹریس منیجمنٹ کا صلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے تو وہ دونوں پہلوں پر بیق وقت کلام کرتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ بتائے ہوئے رستے پر پہلے دن سے عمل کر لو تو وہ مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا جبکہ دنیا جو ہے یا دنیا کا جو سکولر ہے وہ مسئلہ جب رونما ہو چکا ہوتا ہے تب اس کی نگاہ میں آتا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جانتے ہیں اس لیے وہ مسئلہ پیش آنے سے پہلے سکھاتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا نہیں تو ان مسائل کا شکار ہو جاؤ گے پھر سٹریسر ایک اور نافرمان اولاد ہیں جب اولاد کو بچپن میں فرما برداری سکھائی نہ ہو ان کی تربیت ہی نہ کی گئی ہو بچپن سے ان کو نماز کی عادت ہی نہ ڈالی گئی ہو بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے وہ ہی نہ سکھایا گیا ہو اپنے ساتھ بچپن میں مسجد میں نہ لایا ہو محافل میں نہ بٹھایا ہو آقا علیہ السلام کی غلامی میں نہ داخل کیا ہو تو اس نے سٹریس ہی دینا ہے اور بڑے ہو کر کیا کرنا ہے اسلام کہتا ہے کہ وہ امور جن سے سٹریس پیدا ہونا ہے اس کے بارے میں پہلے خیال کرو پھر آقا علیہ السلام نے تعلیمات عطا فرمائی میانہ روی کا درس دیا اپنے اخراجات کو مناسب طریقے سے خرچ کرو لیکن ہم لوگ پیسے آ جائیں تو فضول خرچی کر دیتے ہیں علمی شہرتی آفتہ شخصیت ڈاکٹر حسین مہیددین قادری کے علمی وافکری خطابات، ریپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی اوفیشل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں موسیقی